کیا بات ابھی دے دیں ایک سچی میں سارے دو لاکھ کھڑے میں نے ابھی لے کے جانہی ہے میری گھر سنو اینکر نہیں ہے کیلہ پھڑ کے پر جائے میں گھڑی جا رہے کے پائی جا ہے ریاکشن دے دے دو لاکھ کھڑے آپ آن سکرین دکھائیں گے بائیک اس کی بات کیا ہاں ہاں میں بالکل آن سکرین دکھاؤں گا اچھا اصل میں یہ چائنا میڈ ہے نہیں سچ چائنا میڈ نہیں ہے تو ویچ کنٹری سار یہ آپ کے ہم تھا ہے ہم ملک انڈیا کی بائیک ہے اچھا انڈیا ایکچولی ہم انڈیا کے ساتھ کمپیر نہیں کر شکتے اسلام علیکم آپ کا نام محمد عرفان محمد عرفان سر مجھے بتائیے گا کہ بائیک کا شوک ہے آپ کو جی کس طرح کی بائیک اچھی لگتی ہے جیسے کہ ہمارے یہاں بھی سیمپل ہے ہیوی بائیک ہے لگزری ٹائپ کس طرح کی بائیک اچھی لگتی ہے ہیوی بائیک ہیوی بائیک زبردست بیسیکلی میرا جو بائیک ہے تو میں آج آپ کو ایک بائیک دکھانے جا رہا ہوں آپ نے یہ بائیک دیکھنی ہے اور مجھے بتانے کے بائیک آپ کو لوک ویس کیسی لگی کیا بات ہے یار بہت پیاری ہے سر اگر آپ کے پاس یہ بائیک کو کہاں جانا پسند کریں گے علی ہو سنگھ صرف علی ہو سنگھ جانا چاہیں گے کہ پاکستان کے جیسے کے نوردن ایریاز ہیں ان میں بھی وہاں گمنا جائیں گے نہیں پاکستان میں پاکستان میں گمنا چاہیں گے اچھا اکیلے جانا چاہیں گے کہ ساتھ میں کوئی جی ایف ہو تو ہی اب جانا چاہیں گے ساتھ میں جانو ہو میری آئے ہائے ہائے کیا بات جانو سر کون کوئی بتائیں گے اپنا ابھی بنانی ہے یار زبردست اچھا کہ یہ بائیک کتنے کی ہوگی اندازن یہ تقریباً ہوگی کوئی پندرہ بیس لاک کی پندرہ بیس لاک کی سر اس بائیک کی جو قیمت ہے وہ صرف صرف دو لاکھ روپے کیا بات ابھی دے دیں ایک سچی میں سر دو لاکھ سر یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ ہے آپ کے ہمسائے ملک انڈیا میں پھر نہیں لینی پھر نہیں لینی سر یہ کیا وجہ لگتی وہاں پہ اتنی سستی کیوں ہیں پاکستان کا سیکل لے لیں گے ہم نے ادھر کی موٹسیکل بن لینی ادھر کی موٹسیکل نہیں لینی سر وہاں پہ لوکل منفیکچر کی جا رہی ہے کیا اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی آپ کا نام جی میرا نام شاہد ہے آپ کا نام شاہد ہے زبردہ سر میں جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بائیک سے لیٹر مجھے بتا ہے بائیک آپ کو اچھی لگتی ہیں پسند ہے آپ کو جی بائیگ کس کی بائیک پسند ہے جیسے کہ ہمارے ہارے ہوٹا سیونٹی ہی پسند ہے اچھا سر بیسیکل یہاں پہ جیسے کہ ہر بندے کا ایک شوق ہوتا ہے لگزری ہوتی ہے جیسے کہ سپورٹس بائیک ہے ہے تو آپ کو صرف ہونڈا ہی پسند ہے جی ایسے ہے کہ جو لگزری بائیک کا نا وہ تو جتنے جو لڑکے ہیں وغیرہ ہیں ایک تو پاکستان میں روڈ اس طرح کے نہیں ہے کہ آپ لگزری بائیک رکھ کے اس کو ہنڈر کی سپیڈ پہ یا ون ففٹی کی سپیڈ پہ لے کے جائیں شوک ہوتا ہے نا ہر کسی کا جی جی شوک تو ہے شوک تو آپ کہیں بھی پورا کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ شوک پورا کرنے کے لیے بھی آپ کو روڈز بھی اویلیبل ہونی چاہیے اچھا سر میں نا آج آپ کو ایک بائیک دکھانے جا رہا ہوں بیسی کر یہ جو میرا ٹوپک ہے وہ بائیک سلیٹیڈ ہے تو یہ بائیک دے کر مجھے بتانی ہے کہ آپ کو یہ بائیک کیسی لگی ہے یہ ہارلے ڈیورٹسن کی میرے آئی ٹھنک کے یہ بائیک ہے اور یہ ٹو مچ ایکسپینسیو ہے یہ مینیمام پاکستان اس کی جو پرائز ہے نا وہ سیونٹی فائیف لیک ہوگی سیونٹی فائیف لیک سر یہ جو بائیک ہے اس بائیک کی جو قیمت ہے وہ صرف صرف دو لاکھر پہ ہے اچھا اصل میں یہ چائنا میڈ ہے نہیں سر چائنا میڈ نہیں ہے تو ویچ کنٹریز سر یہ آپ کے ہمتھایا ملک انڈیا کی بائیک ہے اچھا انڈیا ایکچولی ہم انڈیا کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے کیا وجہ لگتی ہے انڈیا کے ساتھ ہم کمپیر کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں اس وجہ سے بہت پیچھے نہیں رہ چکے اس کی وجہ ہے ہماری پالیسی ہمارے جتنے بھی جو س اپنی ملک میں چیز انٹریوز کرواتے ہیں اس کو پہلے اپنے ملک میں مینفیکچر کرواتے ہیں اس کا جو پلگ ہے جو ٹائر ہیں جو اس کی وائرز ہیں جو اس کا انڈیا ہے ایوری ٹھنگ ایس منفیکچنی انڈیا ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز ایمپورٹ کرتے ہیں سر ایمپورٹ بھی کرتے ہیں ہم تو اگر فرض کرے گاڑیوں کی بھی بات کریں یا یہاں تاک اگر اپنے سی ڈی سیونٹی کے انجن کی بھی بات کریں وہ بھی ہم باہت سے ایمپورٹ کرت ہوتی ہاں پہ جی یہی تو ایک وجہ ہے اس وقت جو ڈالر کی پرائز ہے وہ انڈیا میں بھی تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس لیکن وہاں پہ کوئی چیز مہنگی نہیں ہوئی کیونکہ ان کی جو ہر چیز منفیکچنگ میں ہے تو انڈیا میں یہ تو آپ ٹو لیک کی مجھے بتا رہے ہیں بائیک ہے انڈیا نینو ایک گاڑی ہے ٹاٹا گروپ نے منفیکچنگ کی ہے الیکٹریک ہے وہ آئی ٹھنک کہ ٹو لیک فورٹی تھوزنڈ کی وہ مل رہی ہے اس وقت تھی تو اس لیے پاکستان عوام کے لیے نا یہ سہولتیں بہت ہی کم ہیں اور اس کا سب سے زیادہ جو عوام کو نقصان پر چاہے وہ سیاستدانوں نے کمپنیوں سے پیسے لے کے بنایا ہے مجھے بتائیں کیا واجہ لگتی ہے کہ انڈیا کے چرچے ہر جگہ پہ موجود ہیں وہاں پہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہاں لوکل منفیکچرنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ تاٹا ہے مہندرہ ہے مروتی صدوقی یہ تو بڑے بڑے برینڈ ہے وہاں پہ جو ایکسپورٹ کی بقائدہ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان گاڑیوں کو ایسی لی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں تاٹا جیسا ایک گروپ بھی نہیں ملا انڈیا میں جیسے تاٹا جیسے بہت گروپ ہیں تاٹا پاکستان کی جو ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے نا وہ تھرٹی تھری بلینڈ ڈالر ہے جبکہ تاٹا گروپ کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے وہ ٹو فورٹی تھری بلینڈ ڈالر ہے شرف تاٹا گروپ کی تو پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے بھی ٹین دس گنا زیادہ ان کی ایکسپورٹ ہے ایک گروپ کی سر وہاں پہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہاں پہ ٹاٹا کا بہت بڑا ایک برینڈ ہے وہاں پہ سر ہمارا پاکستان میں کوئی ایک برینڈ بتا دے جو پاکستان میں لوکل منفیکچر کی جا رہی ہوں دوسرا یہ ہے کہ سر اگر انڈیا میں وہاں تو چالی سے زیادہ برینڈ ہے جو وہاں پہ لوکل منفیکچرنگ میں اس طرح کی گاڑییں بنانے میں مصروف ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے اصل میں پاکستان میں برینڈ جو بھی آ رہا ہے نا تو اصل میں ادھر سب ہیں منوپلی جو چیزیں بنتی ہیں ان کو آگے پر موڈ نہیں کیا جاتا لائسنسنی گورنمنٹ دیتی تو وہ ایک دو منوپلی چل رہی ہے ہونڈا کی منوپلی چل رہی ہے موٹر سائیکل میں سزوکی ہے وہ آج بھی without any safety reason ان کی گاڑییں 3 ملین میں فروخت ہو رہی ہیں جبکہ انڈیا کے ساتھ کمپیر کریں تو وہاں وہی گاڑی 5 لیک میں ہے اکثر سر میں لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے جی آپ اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ کمپیر کرنا چھوڑ دیں بتائیں کیا ہم بنگلہ دیش سے کمپیر کر سکتے ہیں اگر ہم انڈیا سے کمپیر کرنا چھوڑ دیں تو ہم بنگلہ دیش سے بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں آپ جہاں بھی جائیں ایک سوکت ہے ہیم ٹیکس جرمنی کی جو سب سے زیادہ پروڈیکٹ ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کو سب سے زیادہ آرڈر دی ہے بنسبت پاکستان کی نسبت کیونکہ پاکستان میں اس وقت الیکٹری سٹی بہت زیادہ مہنگی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بنگلہ دیش کو سب سے زیادہ ایکسپورٹ آرڈر ایشو کی ہے پاکستان میں جو ٹیوٹا کے یونٹ تھا وہ بھی کلوز ہو چکا ہے وہ اس وجہ سے کلوز ہو گیا ہے کہ آپ کی جو اس وقت ایمپورٹ ہے نا وہ بند ہے پچھلے لاس تری منت سے تو ٹیوٹا کو جو پارٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ اس وقت آ نہیں رہے ایک تو یہ ریزن ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنا جو پاور پلانٹ ہے وہ بند کیا ہوئے لیکن وہ انہوں نے ایسے نہیں کہ بہت لمبے عرصے کے لیے بند کی ہے انہوں نے میرے خیال میں ٹو یا تھری ویکس کے لیے بند کی ہے اچھا صرف لاس پہ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر انڈیا اس طرح کی بائکس اپنے ملک میں اگر لوکل بیس پہ مینوفیکچر کرتے ہوئے اتنی سستی اور میاری بائکس اپنی عوام کو دے رہا اور ساتھ میں ایکسپورٹ کر رہا تو کیا کہیں گے اس پہ اس پہ میں یہی کروں گا کہ پاکستانی جو سیاست دائن ہے ان کو بھی اپنی عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کو پاکستانی عوام کو کوئی اچھی اور سستی سواری ہے مہیا کریں بائک سلیٹید مجھے بتائیے کہ بائکس پسند ہے آپ کو یہ ہر بندے کو شوق ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہمارے سیمپل بائک بھی ہے ہیوی بائک ہے لگری بائک ہے کس طرح کی بائک اچھی لگتی ہے یہ جو پاکستان کے لئے آج سے دیکھیں اس میں جو میں یوز بھی کر رہا ہوں ون ففٹی جی ایس اس کی سزوکی کی زبردست اچھا سر میں نا آج آپ کو ایک بائک دکھانے جا رہا ہوں آپ نے یہ بائک دے کر مجھے بتانے کہ بائک آپ کو کیسی لگی ہے لوک وائس اور بائک دیکھنے کے بعد مجھے اپنا ایک ایکسپیرینس ضرور بتائیے گا اس کا ریکشن ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ بائک کیسی لگی ہے اور کیا پرائس ہوگی اس کے اندازن یہ آپ کہہ سکتے ہیں صرف ششکہ یا پاکستان کے لحاظ سے پر یہ جو بائک ہے پنجابی جگہاں تھے ہو پیندی سری اوی یعنی کہ پسند آگئی ہے پسند لی اگر آپ کے پاس سوچ طرح کہ بائک کہاں جانا پسند کریں گے کدھر جانا گمنا پسند کریں گے یہ صرف ٹریکٹ بائک ہے اچھا یہ ٹریک بائک ہے یہ عام روڈز پہ ویسے بھی الاؤن یا پاکستان نہیں آگیا جیسے دی کارڈلہ مانگے ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو بائک تو پسند آگئی ہے سر یہ بتائیں گے اس بائک کی قیمت کیا ہوگی یہ کم از کم چار پانچ چار پانچ ملین کے پاس پاس ہوگی چار پانچ میلین یعنی چاری سے پچاس لاکھ میری بات سنیں یہ جو گاڑیوں کی امپورٹ کا ٹیکس ریٹ ہے وہ فور فیفٹی ہنڈرڈ پلس مثلا کہ اگر دس لاکھ کی بائک ہے تو پاکستان میں اگر وہ امپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈال کے تقریبا پچاس لاکھ کی مطلب کے چار سو چار سو پرسند ٹیکس ڈلتا ہے اتنا ٹیکس ڈلتا ہے اچھا سر بائک تو جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا بیس تیس لاکھ کی بائک بھی ہے تو اوپر چار سو پرسند ڈال لیں تو کروڑ کے پاس پاس جائے تو میں اسٹیمیٹ لی کہہ رہا ہوں کہ چالیس پچاس لاکھ ہاں بتا رہے ہیں سر اس بائک کی جو قیمت ہے وہ صرف اور صرف دو لاکھ روی ہے اوہ چالے مصال میں کیمرے میں دیکھیں گو اوہ چالے تیل چھوڑ بھو رہے ہیں سر جھوٹ نہیں بھو رہا ہے کیا کہیں گے دو لاکھ کی بائک ہے میری گرل سنو اینکر نہیں ہے کیلہ پھڑ کے پر جائے گری جا رہے کے پائیا ہے ریکشن دے تھے دو لاکھ تھی آپ آن سکرین دکھائیں گے بائک کس کی بات ہے ہاں ہاں مجھے یہ بتائیں کہ سر یہ دو لاکھ کی بائک ہے کہاں پاکستان میں تو وان ٹو وای دو لاکھ سے باب کا ہو چکے بائی ایک لاکھ وان نائنٹی وان کا یہ نیا موڈل جو ٹونٹی تھری ہے سر دو لاکھ پچیز آر کا نیو ایڈیشن میں آ رہا ہے نیو ایڈیشن وان نائنٹی وان کا ہے جو سلف سٹارڈ ہے وہ اتنے کے ٹھیک ہے اچھا سر دیکھیں ابھی بائک تو آپ نے دیکھی ہے یہ کہاں کی لگتی ہے جو اتنی سستی ہو سکتی ہے پاکستان کی تو آپ ظاہری باتیں مانیں گے کہ یہاں پاکستان کی نہیں ہوگی یہ پاکستان میں نہیں ہے یہ فوران میں ہے کوئی باہر کی کنٹری ہے کس کنٹری کی ہے نا نہیں میں نے بتا کس کنٹری سر آپ کی مزایا ملک انڈیا کی ہے یہ کہہ سکتے ہیں انڈیا کی کانومی یار وہاں پہ ہماری جو گلوری ٹائپ کی گاڑی ہے نا وہ تیرہ لاکھ چودہ گلوری اس سے اچھے فیچر تو آپ گلوری کو کمپیر کرتے ہیں آپ فور چونر کے ساتھ اچھا سر مجھے یہ بتائیں وہاں پہ اتنی سستی ہونے کی ریزن کیا لگتی ہے میری بات سنیں ان کی اکانومی اتنی اوپر جا رہی ہے کیوں ان کی پولیسیز ایسی ہیں آپ کو کوئی مشہ انڈسٹری اچھی لگی ہے نا نہ کہ وہ اس چیز کو امپورٹ کرتے ہیں وہ پوری انڈسٹری اپنے ملک میں لیاتے ہماری پولیسیز ہیں کہ بہجن ہم اس کو ٹیکس ریٹ برا دیں تے جڑے ساڑے حکمران نے وہ صرف امپورٹ دے پیسے ہیں تو ٹیکس کھائی جان بس ہے ہی چکل ٹھیک ہے سر وہاں پہ نا لوکل منفیکچر کی جا رہی یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت سستی گھڑی ہے نا انڈسٹری جب آپ کے آپ کے پروڈکشن ہی آپ کے گھر میں ہو رہی ہے تو آپ کے لوکل ہی ہے آپ کے لیے ہی چاہتے ہیں شوگر میں لاتے ہیں کہ وہ بھی بند ہو چکی ہے اوہ یای صحابہ تانے پتہ